چڑا ہو جو ہوتا ہے وہ مرا ہوا پڑا یہاں پہ تو کافی ایسے سے یہی پہ یا اسلامی فرنز کیا حل چال ٹھیک ٹاک ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ میں یہ در بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میں اپنے ہیلمنٹ کا موٹو بلوگوں کے ایسے پہ جو نا وہ ٹھیک کر کٹا ہوں تو میرے پاس ایک ہنپی پری تھی تو اس کے ایک سائد قرب ہوگی تھی تو وہ میں نے اب اس میں دکھا دی کیونکہ اس کا مائک ٹھیک تھا اور دوسری جو اس میں لگی تھی وہ میں نے نکال لیا تو ابھی اس کو بھی ٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ کیسے کوارٹی آتی ہے تو یہ بھی ٹیسٹ کرنا تھا تو قائد پھر میں نے نا یہی اس میں فٹ کر دی ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیسے کوارٹی آتی ہے اور آواز کیسے آتی ہے چلیں جی گائز تو کتنی زیادہ میں نے لیکس کو گرہ ہم کر دیتے تھے تو آپ بھی سب ہی بند کر دیتے ہیں تو ابھی دیتے ہیں کہ آواز کیسی آ رہی ہے مجھے مجید ہے کہ آواز بلکل صاف سکری آ رہی ہوگی تو ابھی میرے کمرے میں نا کافی زیادہ جالہ وغیرہ لگا تھا تو اس کے ساتھ تو یار کوئی بھی نہیں ہے جالے والا ہاں دوسرا ڈنڈا ہے میرا جالے والا وہ لے کے آتا ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے کمرے کا جالہ بھی اتار دیتا ہوں یہ پڑا یہاں پر تو اس کے ساتھ ابھی میں نا کمرے کا جالہ بھی اتار دیتا ہوں ان اوپر جو ہے بادل آج پھر دوبارہ سے نا آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں بارش پہتا نہیں پر سانی کی نہیں پر سانی ویسے جو بادل آئے ہوئے ہیں ہماری بجلی بھی گئی ہوئی ہے تو یہ چکریں کتنا زیارہ جالہ یہاں پہ لگاوا تو ابھی سارا نا میں اتار دیتا ہوں کتنا زیارہ جالہ یہ چکروں بھئی پڑھیں نہیں کہ میرے خیال میں پچھلے سال ہی میں میں نے اپنے ویلوگ میں ہی کمرہ ساکھ گیا تھا تو سال بہار جو ہے نا دوبارہ میں اپنا کمرہ ساکھنے والا ہوں دوبارہ کی پچھے پچھے چکر دیتے ہیں اور تو نہیں کوئی جگہ رہ گئی چلو رہے بھی گئی ہوگی تو خیرہ کافی ہے تک جو ہے چالہ میں نے ساف کر دیا پس یہ حالتیں کھنجا دیا والے یہ برشے کی کتنا زیارہ چالہ نکلا ہے انتر اے 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 یہ چکریں بھائی کتنی بڑی بڑی مکڑیاں اے 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 کہ دیکھیں مکڑیاں اے 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 ڈاڑی لگ رہا ہے یہ نے دیکھے کتنی موٹے موٹے ہیں اترے اے اے موٹے وہ نکرے وہ نکرے وہ گئے یہ جانے کتے ہیں تو کمرہ تو مارا ہو گیا ہے ساف اسے رفت دیتا ہوں ابھی میرا گرگہ لئے گندم قتم ہوئی ہے گندم گایدہ قتم ہوئی ہے آٹا قتم ہوا اس کے لئے دانیں اٹھانے تو وہ اٹھتے ہیں اس کملے میں پڑھیں یہ نئے دانیں جواں ہیں تو وہ اس میں پڑھیں ابھی پچھلے سال والے دانیں جو وہ ہم پی چابی کو اس لے دیتے چابی میں دون رہا ہے تارہ دلائی چلیں ابھی یہ تو چھوٹا ہے یہ رہا ہے یہ والا ٹھا ہو لیتے میرے خیال سے سانس کسی نہیں چڑی ہے اسے کر دیتے ہیں یہ گدر گیا چلیں چلیں بھائی یہ چھوٹا ہے تارہ دے اس لڑھے یہاں پہ رکھتے ہیں چلیں بھائی دو رہے تھے خیٹ اور میں اٹھا جاتا ہوں بھی ہلمٹ اور یہ چیک کریں ہلمٹ میں پہنا تھا کتنا زیادہ پسندہ آگیا ہے اوپر سے گرمی اتنی زیادہ ہے اوپر سے کام بیسے کر رہا ہوں اور اوپر سے میں ہلمٹ پہن لیا ہے شکرہ میں بھی ہوش نہیں ہو گیا کتنی زیادہ گرمی ہے تب ہی میں پنکھیں نیچے بیٹھیں سوڑی ہواب اکرہ لیتے ہیں آج کھانے میں کیا بکا ہوئے تو آلو کو اس کا شوربہ پکا ہے تو ابھی کھا دیتا ہے کھانا کھانا میں نے کھا دی ہے اور ساتھ بنے ہیں میٹھے چاوڑ تو ابھی یہ کھانے ہیں زلدہ بھی کہتے ہیں چمچی دونو چمچی کہا پہ ہے چمچی 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 کے در گئی چلو یہ دو لیتے ہیں چلو یہ چک کریں ہماری گری کی حالت تو کتنی زیادہ گندی ہوئی پڑی ہے تو یہ چڑیوں نے اوپر سے توفے بیجیں ہماری گری کو تو وہاں پہ رہتے ہیں چڑیوں کا گونسا ہے تو پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا ہے وہاں پہ ایک چڑیوں جو ہوتا ہے وہ مرا ہوا پڑا ہے یہاں پہ تو کافی اصحصے یہی پہ ہے اور وہ بھی وہاں پہ ہے اور دوسری چڑیوں وہ بھی وہاں پہ رہنی ہیں تو چڑیوں بھی وہاں پہ مرا پڑا ہوا ہے تو اتار ہی نہیں سکے ہم ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اور کوئی چیز بھی نہیں پہنچتی جس سے اترہا ہے تو وہاں اندر ہی ہے تو یہ تو یہاں پہ بیج رہے ہیں تو ابھی میں گری کو نا تھوڑا سا سلف لگا سٹارٹ کر دوں کافی دنوں سے ایسے ہی کری ہے تو بیٹری نہ بیٹھ جائے اس کی تو اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں ہو جا سٹارٹ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی گری سے شکر اتنی دیر آپ لوگ یہ چیک کریں یہ چیک کریں بڑا حال ہوا پڑا ہے ہماری گاری کا تو اسے کسی دن خودل ہوگا میں تو یہ ایک یہ دونی ہے ایک میری وہ والی بائک جو ہے وہ دونی ہے اور ایک یہ والی بائک ہے یہ بھی دونی ہے تو سینوں کے ایک دنے میں کچھے دونے گے ابھی گری کو سٹارٹ گے تقریباً داس منٹ ہو جو گئے تو گاڑی کو کرتے تھے باند پہتے اوپر بادل جو تھے آئے ہوئے تھے تو ابھی دوبارہ پر چلے کے پاس ایک آدھا ٹوٹھا جو ہے وہ رہ گیا تو گاڑی کو کرتے تھے باند چلے اے جی تو گاڑی تقریباً رات کے بارہ بجھ رہے ہیں تو ابھی بلوگ کرتے لگوں تو شام سے لے کے اب تک جیتا بھی بلوگ ہے وہ تھا میرا موٹو بلوگ کیونکہ آج میں نے موٹو بلوگنگ سیٹ اپ بھی سٹ کیا تھا وہ آج میں گیا تھا فیصلہ بات تو کافی زیادہ میں بلوگ کیا اور جو آواز ہی نہیں آرہی سارا جو بلوگ نا تو وہ گیا ایک رات تو کافی زیادہ نا موڈ میرا حفظہ ہو گیا سمجھ نہیں آرہی کہ میرا موٹو بلوگنگ سیٹ اپ جو آنا وہ سیٹ کیوں نہیں ہوگا بس یہ نہیں سمجھ آرہی مائک باتا نہیں چلا نہیں ہے کیا کیا ایشو تھا صبح میں تبارہ چیک کروں گا کہ اسے کیا ایشو ہے تو باقی ابھی بارہ بچکے ہیں تو اب بلوگ اڈیڈ کر رہا تھا تو ابھی میں نے چیک کیا کہ سارا جو تھا دا میرا بلوگ موٹو بلوگ سارا کراب گیا چلو کھائی